سلام علیکم پیارے ویورز آج میں آپ کو ایک اور گارڈن کا وزٹ کرنے جا رہا ہوں کیونکہ میرا اصل میں اپنی گارڈن ہے یہ ہے ہری دلیا ہری دلیا جب پک جاتی ہے تو اسے یہی چیز بن جاتا ہے اور اس میں ہری دلیا کی بیج لگا ہے یہ انشاءاللہ پندرہ دیس دن میں یہ ہوشک ہو جائے گی اور پھر ہم اس کو کٹیں گے یہ سارا یہ بھی کم سے کم ایک کھنال کے رگوے پہ ہیں اور یہ ابھی بالکل پائنل سٹیج پہ ہیں مدد ہے کہ یہ پگیا ہے ابھی اس میں پول بھی لگے ہیں یہ ہری دلیا کے پول ہیں جو تو ہم نکلے گا اس کو ہم دلیا پھر کہیں گے جیسے کہ میں بتا رہا تھا یہ ہری دلیا کی گارڈن ہے اس گارڈن میں صرف ایک ہی قسم کا سپیشیز میں نے رکھا ہے ایک ہی قسم کی بریڈ ہے وہ ہے ہائی برڈ دلیا یہ دلیا جو کہ ابھی یہ جو آپ کو پول نظر آ رہے ہیں یہ ہری دلیا کے پول ہیں اور اس کے ساتھ ہری دلیا بھی ماشاءاللہ بنی ہیں جو آپ کو دیکھائی دے رہے ہیں اور اس کی جو خوشبو ہیں وہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری خوشبو ہوتی ہیں تو یہ ہو گئی یہ ہو گئی ہری دلیا کی دانیں یہ ایک مہینہ میں خوشک ہو کے پھر ہم اس کو مارکیٹ لے کے جائیں گے اور اس کو ہم بیچیں گے مطلب یہ ہے کہ اس کے دو تین پائدے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ یہ جب تازی نکلی ہوتا ہے تو اس وقت اس کو کٹ کے ہم بیچا جا سکتا ہے ہری دلیا کے طور پر اور بعد میں اس کو خوشک دلیا مطلب ہے کہ مسالے میں استعمال کیا جا سکتا ہے یہ بھی بیچا جا سکتا ہے تو اس کے دو پائدے ہیں کوئی اگر پکانا چاہے تو پکا بھی سکتا ہے کوئی اگر کچھے پودے کو بیچنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے تو یہ ہو گئی ہری دلیا سے کچھ انفارمیشن آہر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اگر آپ میری اس ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو اس کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ